اسلام علیکم اگر آپ کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کرتے ہوئے پرائس چارٹ کو اس طریقے سے سٹڈی کریں کہ کسی بھی کرپٹو کوئن جس کا آپ ٹیکنیکل انیلیسز کرنے جا رہے ہیں اس کی سابقہ پرائس مومنٹ کو مختلف ٹولز استعمال کرتے ہوئے مختلف جو انڈیکیٹرز ہیں استعمال کرتے ہوئے آنے والے پرائس کو گیس کریں اس کو ہم اس کرپٹو کوئن کا ٹیکنیکل انیلیسز بولتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیکنیکل انیلیسز کی بیسکس سے مطلق گائیڈ کروں گا کیونکہ ٹیکنیکل انیلیسز ایک بڑا واش سبجیکٹ ہے اس کو ایک ویڈیو میں میرے لیے آپ کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے اور یقین مانئے آپ کا ایک ویڈیو میں سمجھنا اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ اور پریکٹس کرنا بھی بہت مشکل ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو سٹیپ بے سٹیپ آپ کو اپنے سال لے کے چلتا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم ٹیکنیکل انیلیسز کی کچھ بیسکس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا اگر آپ اچھی طرح فوکس کر کے اس کو ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو میں امید کرتا ہوں اس کے بعد جتنی میں ٹیکنیکل انیلیسز کی ویڈیوز بناوں گا ان ساری ویڈیوز کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو میں بائنانس کے ٹریڈنگ پیس کے اوپر ہوں پلیٹ فارم پہ جہاں آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے بے شک وہ کریکن ہے بے شک وہ کوئن بیس ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہیں یہ بیسکس تقریباً آپ کو ہر جگہ اپلائی ہوتی نظر آئیں گی میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو جو ٹریڈنگ کا جو پیج ہے اس کے بارے میں تھوڑی اسی بیسکس آپ کو گائیڈ کروں تاکہ اس کے بعد جب میں باتچیت کر رہا ہوں گا تو آپ کو انڈرسٹینڈی ہو اس وقت right side پہ آپ بی ٹی سی یو ایس ڈی کا میں نے پیئر کھولا ہوا ہے آپ کسی بھی اور کوئن کا پیئر کھول سکتے ہیں فار ایزمپل میں نے بی ٹی سی بی یو ایس ڈی کا پیئر کھولا ہے تو میں وہ پیئر کھول رہوں گا اس کے علاوہ اگر میں نے ایتھیرییوں کا پیج کھول لہا ہے تو یہاں پہ میں ایتھیرییوں یو ایس ڈی کھول رہو گا غرض میں نے کسی بھی کرپٹو کوئن میں اگر میں نے مطلب ٹریڈنگ کرنی ہے تو یہاں سے میں اس کا پیئر اوپن کر سکتا ہوں اچھا اس کے ساتھ یہ کچھ پرائسیز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں یہ اس کرپٹو پیئر کی اس وقت کرنٹ پرائس شو کروا رہی ہے ایتھیریم کی اس کے ساتھ 24 آورز میں آپ کو اس کی ویلیو اپ ہوئی ہے یا ڈاؤن ہوئی ہے یہاں پہ شو کروا رہا ہے کہ پچھلے 24 آورز میں اس کی ویلیو 147 ڈالر انکریز ہوئی ہے اچھا یہاں پہ آپ کو کچھ ایک تو سارا چارٹ نظر آ رہا ہے اور اس چارٹ کے اوپر آپ کو کچھ کینڈلز نظر آ رہی ہیں تو میں تھوڑا ساپ کو کینڈلز سے متعلق بتاتا چلوں کہ یہ جو پرائس چارٹ ڈسپلے کیا جاتا ہے اس کو کینڈلز کی صورت میں ڈسپلے کیا جاتا ہے اور ہر کینڈل جو ہے ایک مخصوص وقت میں ٹریڈنگ والیم کو اور ٹریڈنگ ڈیٹا کو ڈسپلے کرتی ہے اس وقت چونکہ میں نے ایک دن کا یہاں پہ کینڈلز کیا ہوا ہے یعنی یہ جتنی کینڈلز ہیں ان میں سے ہر کینڈل ایک دن کی ٹریڈنگ ڈیٹے کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہے اگر میں یہاں پہ ایک دن کی بجائے یہاں پہ پندرہ منٹ کر دوں تو یہی پیر مجھے مختلف کینڈلز اور مختلف اس کا لے اوٹی کمپلیٹسلی چینج ہو گیا اب یہ جو ساری کی ساری کینڈلز ہیں ہر کینڈل پندرہ منٹ کے ٹریڈنگ ڈیٹا کو یہاں پہ ڈسپلے کر رہا ہے ٹائمی سے مطلق آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے سوئنگ ٹریڈنگ کرنی ہے یا ڈے ٹریڈنگ کرنی ہے تو خصوصاً سوئنگ ٹریڈنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو پندرہ منٹ کی کینڈلز ٹکس کو ہی سٹیڈی کرنا چاہیے لیکن اگر آپ نے لانگ ٹرم کی پلاننگ کرنی ہے کوئی لانگ ٹرم ٹریڈنگ کرنی ہے خصوصاً ڈے ٹریڈنگ یا اور آپ نے ایک ہفتے کے لیے یا ایک کسی خاص پرائس کو ذہن میں رات کے آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو پھر آپ کو چار گھنٹے یا ایک دن کا کینڈلز ٹک کو ایکٹیو کرنا چاہیے یہ کینڈلز ٹکس ہیں اچھا یہاں پہ کینڈلز ٹکس کے دو کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں گرین اور ریڈ گرین کا مطلب یہ ہے ہر وہ کینڈلز ٹک جس کا کلر گرین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس خاص کرپٹو کوئن کی ویلیو اپ گئی تھی اور گرین ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص وقت بے شک وہ پندرہ منٹ کی کینڈلز ٹک آپ نے آن کیا یا ایک دن کی آپ نے کی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص وقت میں اس کی ویلیو ڈاؤن ہوئی ہے یعنی ڈاؤن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ٹریڈرز نے پیسے نکالے ہیں اس کوئن میں سے اور گرین کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈرز نے اس میں سے پیسے انجیکٹ کی ہیں اچھا اس کو دوسری ٹیکنیکل لینگویج میں بولیش اور بیریش بولتے ہیں جو بولیش کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں پیسے ان ہوئے ہیں اس کوئن میں اور بیریش کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈرز نے پیسے آؤٹ کی ہیں تو اب آگے جاتے ہیں اوپر یہ ٹونٹی فور آرز کے ساتھ آپ کو ٹونٹی فور آر ہائے کہ یہ جو کوئن ہے میکسیمم پچھلے چوبیس گھنٹے میں کتنی ہائیس پرائس کو ٹچ کر کے ہے اس کے بعد اس پچھلے چوبیس گھنٹے میں لویس ویلیو کیا ہے وہ بھی آپ کو نظر آرہی ہے پھر والیم بھی نظر آرہا ہے کہ کتنی اس چوبیس گھنٹے میں اس پیر کے اوپر کتنی ٹریڈنگ ہوئی ہے یعنی ایک ملین ایتھیریم ٹریڈ ہوا ہے اور تقریباً دو ملین یو ایس جیٹی اس میں ٹریڈ ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے سے مارجن ٹریڈنگ ہے یا آئیسولیٹڈ یہ مارجن ٹریڈنگ کی سیٹنگز ہے کہ اگر آپ نے سپار ٹریڈنگ نہیں کرنی ہے مارجن ٹریڈنگ کرنی ہے تو پھر آپ اس کو آپ دونوں آپشنز کو آن کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپار ٹریڈنگ کا نہیں پتا مارجن ٹریڈنگ کا اور فیوچر ٹریڈنگ کا نہیں پتا تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ کو ریکمند کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اس کا لنک میں اوپر بھی دے دیتا ہوں اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں نیچے آپ کو یہ اریجنل ٹریڈنگ ویو اور ڈیپتھ یہ مختلف قسم کے چارٹس ہیں ٹریڈنگ ویو اور اریجنل کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈنگ ویو کے اپنے ٹولز اور انڈیکیٹرز ہیں اور اسی طرح بائنانس کے اپنے ٹولز اور انڈیکیٹرز ہیں ٹیکنیکل آنیلیسز کے لیے تو یہ ساری چیزیں بیسکس تھیں باقی اگر آپ اس رائٹ سائیڈ پہ آئے ہیں تو یہ سارے ٹریڈنگ کا طریقہ کار ہے اس کے لیے بلکہ میں آپ کو ریکمند کروں گا کہ اس میں جو آرڈرز آپ کون کون سے آرڈرز لگا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھی گا اس کا لنک بھی میں اوپر دے دیتا ہوں اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں ٹرینڈ سے مطلق بھی آپ کو جاتے جاتے بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ ٹریڈنگ سے مطلق کہتے ہیں نا ٹرینڈ is your friend اگر آپ کرپٹو ٹریڈر ہیں تو آپ نے ہمیشہ ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے اور سچی بات آپ کو بتاؤں ٹیکنیکل انیلیسس ایکچولی ہے یہ کہ آپ آنے والے وقت میں کسی خاص کرپٹو کوئن کا ٹرینڈ دیکھیں اور ٹرینڈ دیکھتے ہوئے اسی ٹرینڈ کے مطابق آپ ٹریڈنگ کریں اب ٹرینڈ کو دیکھنے کے مختلف طریقے ہیں ٹرینڈ ہے بھی دو تین قسم کے ہیں ایک تو ٹرینڈ ہوتا ہے جس کو اپ ورڈ بولتے ہیں یعنی جب مارکٹ اوپر کی طرف جا رہی ہو اس کو بولتے ہیں کہ اس وقت مارکٹ اپ ٹرینڈ میں ہے لیکن اگر مارکٹ کریش کر رہی ہو تو اس کو بولتے ہیں مارکٹ اس وقت ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے لیکن اس دوران بھی مارکٹ اگر ایسا ہو کہ کسی خاص پیریڈ میں نہ تو مارکٹ اوپر جا رہی ہو نہ مارکٹ نیچے آ رہی ہو بلکہ تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا نیچے تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا نیچے اس کا کوئی ٹرنڈ خاص ٹرنڈ شو ہی نہ ہو رہا ہو تو اس کو سائیڈ ویس بولتے ہیں اس کو میں ادھر سے سکرین سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بی ٹی سی بی یو ایس ڈی کا میں پیر نکالتا ہوں یہاں پہ اور یہ پیر تھوڑا لوڈ ہو جائے اچھا اس وقت اگر آپ چارٹ کو تھوڑا سٹڈی کریں تو یہ آپ کو صرف یہاں تک جو ہے یہ آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ آپ کو چارٹ دیکھنے سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ مارکیٹ کا اپ ٹرنڈ ہے یا ڈاؤن ٹرنڈ ہے یہاں سے آپ کو یہی پتا چلا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ سائیڈ ویس جا رہی ہے تھوڑا سا اوپر جا کے پھر نیچے تھوڑا سا اوپر جا کے پھر نیچے لیکن اگر میں یہاں پہ اپنی چارٹ کا جو ویو ٹائم ہے ایک دن کروں گا تو ایک دن کے بعد دیکھیں گا آپ کو فوراں ٹرنڈ کو دیکھنا بہت آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں اس وقت آپ کو جو چارٹ نظر آ رہا ہے صاف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چارٹ اس وقت اپ ٹرنڈ کی طرف ہے تو اسی طرح جب آپ نے مطلب ٹیکنیکل انیلیسز کرنا ہے تو آپ نے ٹرنڈ کو لازمی ڈھونڈنا ہے اور ٹرنڈ کے بارے میں ہی سارا ٹیکنیکل انیلیسز ہے تو اگر تو ٹرنڈ اپورڈ ہے تو آپ نے اس مقصود پیریڈ میں اگر آپ نے پندرہ منٹ کا چارٹ کیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ایک گھنٹے کے چارٹ میں بھی آپ کو اپ ٹرنڈ نظر آتا ہو جیسے میں نے یہاں پہ پندرہ منٹ کیا تھا تو پندرہ منٹ میں تو آپ کو ٹرنڈ سائیڈ وائز نظر آ رہا تھا لیکن جیسے ہی میں نے ایک دن کا چارٹ دیکھا تو اس میں آپ کو اپ ٹرنڈ نظر آ رہا ہے تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے سوئنگ ٹریڈنگ کرنی ہے ایک مقصود وقت کے لیے ٹریڈنگ کرنی ہے رسکی ٹریڈنگ کرنی ہے تو پھر تو آپ کو پندرہ منٹ کا چارٹ دیکھنا چاہیے لیکن اگر آپ نے لانگ ٹرنڈ پلاننگ کرنی ہے تو پھر کم از کم چار گھنٹے کے چارٹ کو اوپن کریں تاکہ آپ کو جو بھی آپ مارکیٹ کو سٹریڈی کریں اس کی سابقہ پرائس کو سٹریڈی کریں تو آپ کو آسانی ہو کہ آنے والے وقت میں یہ پرائس اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب مارکیٹ سائیڈ ویس جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت لوگ زیادہ تر سوئنگ ٹریڈنگ کر دے ہیں کیونکہ مارکیٹ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ نے ایک دم اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے تو ابھی جیسے یہ مارکیٹ سائیڈ ویس جا رہی ہے تو لوگ یہاں پہ ابھی یہاں سے نیچے ہو کے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو یہاں سے لوگ جو ہیں اچھا یہاں پہ ایک میں تھوڑا سا آپ کو گیس کرنے کے لیے ٹرینڈ لائن تھوڑی میں بنا کے کیونکہ آپ کو میں آئندہ جو اس کے سارے ٹولز کیسے استعمال میں لائے جاتے ہیں اور ان ٹولز کو استعمال میں لاتے ہوئے کیسے آپ پرڈکشن کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ساتھ آپ کو انڈیکیٹرز بھی بتاؤں گا کہ انڈیکیٹرز کیوں یوز کیے جاتے ہیں اور انڈیکیٹرز کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر میں یہ ٹرینڈ لائن ڈرا کرتا ہوں تو یہ مجھے پندرہ منٹ کے چارٹ میں یہ ٹرینڈ لائن یہ بتا رہی ہے کہ چونکہ یہاں پہ پچھلے پندرہ منٹ میں اس نے بریک کر دیا ہے یہ ٹرینڈ لائن کو یہاں سے بریک کر کے اوپر جا رہی ہے تو یہاں پہ میں گیس کر سکتا ہوں کہ پرائس جو ہے اب نیچے آنے کی بجائے پرائس اوپر جائے گی اگر تو یہاں پہ trend line کو یہ break نہ کرتی اور نیچے ہی چلے جاتی تو پھر یہاں پہ میں یہ guess کر سکتا تھا کہ price ابھی اوپر نہیں جائے گی ابھی نیچے آئے گی تو اس خاص موقع پہ یہ 15 minute کے period کے اندر اگر کوئی swing trading کرنا چاہے کہ 15 minute کے اندر اندر وہ فوراں فیصلہ کرے کہ price اوپر جانی ہے یا نیچے جانی ہے اگر تو 15 minute میں price نیچے آنا شروع ہو گیا تو فوراں اپنی وہ trade close کر دے گا لیکن اگر اوپر جا رہی ہے تو اس کو 15 minute میں فائدہ ہو جائے گا اس طرح کی riskی trades بڑے بڑی لٹ لگا کے لگائی جاتی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو میں technical analysis کی بالکل basics میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس امید کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ شاید اس میں میں یہ ساری indicators کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں میں آپ کو tools کو use کرنا بتاؤں گا لیکن جیسے میں نے start میں کہا تھا کہ یہ بڑا ایک lengthy subject ہے اس کو بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے آپ میرے ساتھ چلیں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اس میں بڑی استقامت کے ساتھ آپ کو یہ سارا کچھ سمجھا پاؤں گا اور آپ کو بھی اس کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ